کہ دنیاوی معاملوں میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو یہ بڑا نا ایک کہلیں کتھارسز بھی ہے اور اس میں بہت زیادہ دل ہلکا ہوتا ہے It is not possible کہ you are the worst Always there will be people way below you مطلب more worse than you یا in a worse situation than yours اور میں نے بھی اپنی زندگی میں اپلائے کر کے دیکھی یہ ٹیکنیک اسیم بھائی کہ جب بڑا دکھ آیا ہوتا ہے کسی بات پہ ایک دم آپ سوچتے ہیں کہ یار میرے سے نیچے جو لوگ ہیں ان کا یہ مسئل دنیاوی طور پہ ہے اور یعنی صحت کے طور پہ یا کسی بھی سینس میں تو وہ بھی تو زندگی گزار ہے They are going on اور بہت سے ان میں سے شکر گزار ہے کئی مثالیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی ہیں Literally میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اسیم بھائی who have nothing in their lives to thank for in the worldly sense یعنی جو ہمارا criteria ہے thanking اللہ کا اس سینس میں کہہ رہا But yet they are the most grateful people اور انہی کو دیکھ کے زندگی بڑی خوبصورت لگتی ہے اصل میں زیادہ جو اکثریت ہے حضرت کئی جملہ ہے کہ ہم رشوت کو حلال اور غریبی کو حرام سمجھتے ہیں تو یہ آج کل جو ہے نا کہ یہ نہیں اسی طرح سے ایک آڈیو میں کہتے ہیں کہ تمہارے جو معصوم بچے ہیں ان کے لئے اگر تم اپنے دسترخوان پر آگ لے آوگے حرام کی تو تم اس سے بڑا ظلم ان بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتے تو ہم وہ صرف سٹینڈرڈ اپنا اوپر کرنے کے لئے ہر طرح سے جو ہے نا ہر طرح کا حربہ آزماتے ہیں حالانکہ اگر ہم تھوڑا سا اپنی یہ جو ضروریات ہیں ان کو تھوڑا سا کم کر لیں تو ایک اچھی خوبصورت زندگی گزر سکتی ہے یہ صرف ہمارے جو ہے نا ارد گرد کا جو لوگ کیا کہیں گے لوگوں میں تھوڑا سا انچا ہونے کے لئے تو یہ سارا کرنے کے لئے تو بس یہ اپنے اوپر کام کرنا ہے اور راضی رہنا ہے بھئی کہ اپنے سے نیچے دیکھو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس چھتی نہیں ہے جن کے پاس وہ بیسک ضروریات زندگی والی چیزیں ہیں ہی نہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی دینی ہے جن کی آپ قدر نہیں کرتے ہیں تو بالکل اس سے بہترین تو میں کہتا ہوں نا کہ جب آپ نظر ڈالتے ہو اور جب دیکھتے ہو کہ واقعی میں تو جس لمحے پہ گلا کر رہا ہوں یہ تو شکر کا مقام ہے کتنا شکر ہے کتنی چیزیں ہیں بلکہ حضرت کا جملہ کہ سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لینا جو اللہ نے تمہیں پہلے دی پہلے وہ گنو اس کے بعد دیکھو کہ آیا ضرورت ہے بھی کہ نہیں لوگ جو ہے نا وہ بس بھول جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس جتنا زیادہ ہوگا کسرت نا تو کسرت پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں برکت پہ نہیں رکھتے ہیں تو کسرت اور چیز ہے برکت اور چیز ہے تو صفائی اور چیز ہے پاکیزگی اور چیز ہے ایک اور میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں جو یہ نشہ کرتے ہیں بچے اور اس کی اوپر بھی بھی میں پڑھ رہا تھا تو مجھے وہی سے ریفرنس آیا تو یہ حضرت واسف علی واسف فرمیتوری کی کوئی آڈیو تھی اس میں یا کتاب میں تھا کہ ان سے کسی نے پوچھا اور میرے پاس لوگ آ کے بچے جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ بھئی ہم تھوڑا بہت نشہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا کام کریٹیوٹی مانگتا ہے تو حضرت سے پوچھا کہ کیا ہے یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی بالکل وہ کرتے ہیں لیکن اس کی ایک حد ہے اس کے بعد بلوک لگ جاتا ہے اگر آپ واقعی کریٹیوٹی ہونا چاہتے ہیں کریٹیوٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی فارمول ہے اور وہ ہے پاکیزگی جتنا اپنے خیال کو پاکیزہ کر لوگے اتنا کریٹیو ہو جاؤ گے تو یہ جتنے بچے جو ہے جو یہ بہانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں شاید کسی اس چیز کی ضرورت ہے روح جب آپ کی طاقتور ہوتی ہے اس سے جو آپ کو ہائے ملتا ہے اگر چلے ان کا وہ جو ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں تو وہ جو ہائے ہے اس کو ایک دفعہ محسوس کر کے تو دیکھو کسی کے کام آکے تو دیکھو تو وہ پھر پتا چلے گا کہ بھئی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے بھی کے نہیں بس یہی ہے ایک اور چیز جو بڑا ہیلپ کرتی ہے آپ ان لوگوں کی سٹوریز پڑھیں who were in a far worse situation than yours but ان کو سکسیس آگیا اللہ کی طرف سے ان کو کامیابی آگیا یعنی they didn't have a sad end اس سے بڑی تقویت اور موٹیویشن ملتی ہے that is why وسیم بھائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کی سٹوریز منشن کی اور آپ حیران ہوں گے میں بھی حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے یونیک سٹوریز یعنی ایسے پرابلمز انبیاء کے بتائیں اب بہت ہوں گے ان کی لائف میں لیکن ایوری سٹوری has something یونیک جیسے آپ دیکھیں کہ زکریہ علیہ السلام کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس کونٹیکس میں ہوتا ہے کہ اولاد نہیں ہوئے کافی عرصہ بڑھاپا ہو گیا پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی ابراہیم علیہ السلام کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ان کا تذکرہ ہوتا ہے کہ باپ نے گھر سے نکال گیا یعنی باپ نے کہا کہ میں تمہیں سنگسار کر دوں گا نہیں تو یہ ورنہ یہاں سے چلے جاؤ اسی طرح یوب علیہ السلام کا بیماری سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آتا ہے یاکوب علیہ السلام کا کسی کے کھو جانے سے یعنی اپنا بیٹا لختے جگر یوسف علیہ السلام وہ ان کے ہاتھ سے گئے ہو گئے تو ہر پروفٹ کی سٹوری اللہ نے ایک خاص سیچویشن سے جو ہے منسلک کر کے ہمیں بتائی ہے اور سمجھانا مقصود یہ ہے کہ دیکھو ایچ وان آف دم ہیڈ این ہیپی اینڈ